بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی ویسے تو عمران خان اور ان کے فالورز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں نہ ڈیل کرتے ہیں لیکن ان کے محبوب امریکی جلیدیں انٹرسپٹ نے ہی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی آرمی چیف سے ڈیل ہوئی تھی تو اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ آج سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان شروع ہو رہا ہے حکومت نے عوام پر جو دو سو عرب کے ٹیکس لگائے تھے وہ آج سے عوام کی جیبوں سے نکالنے کا کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ پنجاب میں جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا لیکن اچانک پنجاب کے اندر ایک نیا ٹیکس بھی لگ گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور لگتا ہی ہوئے کہ مسلم لگنون کے اپنے ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہو کر اپنی جماعت اور حکومت پر تنقید کے ڈونگرے برسا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے نئے انتہابات کا مطالبہ کر دیا ہے اور فوج سے ایک بار پھر کہا ہے کہ پیچھے اڑ جاؤ سیاسی معاملات میں مداخلت مت کرو لیکشن کراؤ اور اس کے علاوہ انہوں نے خیابت پر خضونہ کی حکومت کے اوپر یہ الزام لگایا ہے بلکہ انکشاف کی ہے کہ کے پی کے حکومت ترقیاتی فنڈ کا دس فیصد دہشت گردوں کو دیتی ہے تو اس کے بعد کیا مولانا فضل الرحمن اور تحریک انصاف قریب آپ آئیں گے کیونکہ تحریک انصاف نے مولانا سے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی اصل بنائی ہے جب مولانا نے یہ اعتراض کیا کہ ایت سنجیدہ لوگ ہی نہیں ہے تو پی ٹی اے کی غیر سنجیدگی کو ہائی لیٹ کرنے کے بعد آج پانچ نام دے دیئے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایک بڑے ہم کیس کی آج سماعت ہے اور اس میں بہت ساری ڈیویلمنٹ ہو چکی ہیں یہ مخصوص نزیستوں کا ایک کیس ہے جس میں جسس اترمیلہ کے نوٹ کے بعد صورتحات بدل چکی ہے اور سوالی کہ کیا آج اترمیلہ بینچ کا حصہ ہوں گے اور کیا پی ٹی اے نے ایک درخواست جو دی ہوئی ہے اس کیس کی سماعت کا حصہ بننے کے لیے کیا اس کو انکلوڈ کیا جائے گا یا نہیں لیکن ایک اور ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے کہ ایک اور بڑا کھلاڑی بھی اس کیس میں فریق بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے ایک کھلاڑی جنہیں پہلے بھی ممبرانہان بہت پایا سی تھی اس کے علاوہ آڈی اولی کیس میں حیران پر انکشافات ہو رہے ہیں جسس بابر ستار نے اس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا اٹھائیس صفات پر مشتمل ایک ڈیٹیل جو فیصلہ آیا ہے اس میں بہت ساری اہم باتیں ہیں پی ٹی اے کو اور بورڈ ممبران کو توہین دالت کا شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے تو بہت سارے انکشافات ہیں مریقی جنید انٹرسیپٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم ملیر نے آرمی چیف کا عوضہ سمال لے سے پہلے عمران حان صاحب سے ایک سمجھوتا کیا تھا یعنی خان صاحب سے ایک ڈیل کی تھی اور خان صاحب نے جو جنرل آسم ملیر سے ڈیل کی تھی انٹرسیپٹ کی رپورٹ کے مطابق وہ یہ تھی کہ اگر عمران خان ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کریں گے تو وہ نیوٹرل رہیں گے اور سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے لیکن انٹرسیپٹ کے مطابق آسم ملیر نے یہ سمجھوتا توڑ دیا تو اب یہ وہ دعویٰ ہے جو امریکی جنید انٹرسیپٹ نے کیا ہے یہ جنیدہ سے پہلے بھی عمران خان کے حوالے سے بہت سی خبریں شائع کر چکا ہے اور عمومی طور پر اس جریدے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے پروپوگنڈا کا کام کرتا ہے اسی جریدے نے سائفر کی ایک کوپی بھی شائع کی تھی اور چند روز پہلے اسی جریدے نے دعویٰ کیا تھا کہ آرمی چیف نے عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور عمران خان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آرمی چیف انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ موجودہ آرمی چیف کا لے رہے تھے جبکہ آہ عمران خان جس واقعے کا حوالہ دی رہے تھے وہ وزیر آباد والا واقعہ ہے تو اس وقت جنرل آسم منیر آرمی چیف نہیں تھے اب یہ جو واقعہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ آہ کچھ لوگوں کو علم ہے یہ پہلی دفعہ بات سامنے نہیں آئی اور آہ یہ انٹرسیپٹ نے کیوں حبر شائع کی ہے اور کیوں عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آسم منیر صاحب کو ان کا وعدہ یاد کرایا جائے یا وہ ڈیل یاد کرایا جائے تو میرا اس سے قطع کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے یا کوئی وعدہ عمران خان یاد کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب اکوری فیڈ ڈیل کر لو کیونکہ پہلے بھی تو آرڈینٹ ڈیل ہوئی تھی اب وہ ڈیل کیوں ختم ہوئی تھی وہ واقعہ کیا ہے وہ وہ واقعہ ہے جس میں عمران خان صاحب لاغ مرچ کرتے ہوئے اسلامباد کی طرف گئے تھے اور عمران خان اس وقت یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جنرل آسم مرید کو آرمی چیف نہ بنایا جائے اور ان کی تقریری روکنے کے لیے وہ گئے لیکن جب اسلامباد گئے تو انہوں نے وہاں پر اس موضوع کا ذکری نہیں کیا اس کو وہ گول کر گئے تو اس کے بعد لوگوں کو اس میں شبہ ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو کچھ عرصے بعد یہ بات صاحب نے آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ یقین دلا دیا تھا یا ان کو یقین دلا دیا گیا تھا کہ وہ جنرل آسم مرید کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کریں گے تو وہ بھی ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کریں گے تو یہ ایک میوچر انڈرسینڈنگ تھی یا ڈیل تھی تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ خان صاحب بھی ڈیلہ کر دینے یہ وہ توتے ہیں جو صرف اس لیے نیک ہیں کہ ابھی تک مینا ان کے پنجرے میں نہیں آئی جس دن مینا پنجرے میں آ جائے ان کی ساری نیکی کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو خان صاحب جو ایک بار پہلے ڈیل کر چکے ہیں وہ اب دوبارہ ڈیل کی تلاش میں ہے اور پرانی کسی ڈیل کا حوالہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو آہ وہ چیف کمانڈنٹ تھے عمران خان صاحب کے شباز گل صاحب آج کل وی لاغ کرتے تو انہوں نے سٹوری کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ دو دن پہلے کی سٹوری ہے لیکن چکے آہ کل عمران صاحب نے دو بم پھوڑے تھے تو یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا پہ خان صاحب بھی ڈیل کر دو پھڑے گئے نے اب کم از کم تحریک انصاف کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب نے کسی ڈیل نہیں کی تھی خان صاحب ڈیل کرتے ہیں بس ڈیل کرنے کا موقع ملنا چاہیے تو ماضی کی وہ ڈیل جو مچور نہیں ہوئی اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتا دی ہیں اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور وہ خبر بھی بڑی خطرناک ہے وہ خطرناک اس لیے کہ فنیس بھی لپروو ہو گیا اور یکم جولائی یعنی آج سے مہنگائی کا ایک توفان شروع ہونے والا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو گھما چوکڑی مچنی ہے اس کے بارے میں صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے بجلی پہلے ہی بہت مہنگی ہے گیس کمتوں اضافے کی خبریں ہیں آئی میں افمان نہیں رہا اور حالات یہ ہے کہ سیول فوجی افتران پر پروپرٹی ٹیکس گوانین کا اطلاق نہیں ہوگا اور اکین اسمبلی نے اپنی مرات میں اضافہ کر لیا ہے اور یکم جولائی سے انہیں پچیس کی بجائے تیس ٹکٹیں ملیں گی گل موالک میں جو مزدوری کرنے کے لیے بچارے لوگ آتے جاتے ہیں ان پر آج سے پاکستان سے جانے کا ٹیکس بارہ ہزار پانچ سور میں لگے گا تو یہ ہے پاکستان کی اس وقت جو محشت ہے اس سے بڑا ظلم اور نہیں ہو سکتا جو کچھ ہوگا اس مہنگائی میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موبائل کی قیمتوں گریلو علات اور کاغذ پر جو چھوٹ دی گئی تھی وہ ختم کر دیا تو کافیاں کتابیں یہ سب مہنگی ہو جائیں گی اس کے علاوہ پیک شدہ ہٹا جو ہوتا ہے اس کے علاوہ چاول دالیں مسالے دودھ درامدی سبزیاں ہشک میواجات یہ سب مہنگے ہو رہے ہیں ان اشیاء پر اٹھارہ فیصد سیلس ٹیکس لگ رہا ہے پولٹریلو مویشیوں کے دام بھی بڑھیں گے مرگی گوش چھوٹا گوش بڑا گوش ان سب پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے ہربل اور ہومیوپیتھک عدویات بھی مہنگی ہو جائیں گی کتابیں کافیاں سب مہنگی ہو گئی تو پھر بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی بڑھ جائیں گے اب نزلز کام کے لیے آپ کو میڈیسن کی بجائے جو شاندے پر ہی گزارہ کرنا پڑے گا بینل کو ہم اس سفر کے لیے جو ایکانومی کلاس کے ٹکٹ ہیں جو بزنس کلاس کے کلپ کلاس کے یورپ امریکہ اور یو ای کے لیے یا اور ممالک کے لیے سب پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے اور جو سٹیشنری ہے اس پر تقریباً دس ویسٹ ٹیکس لگا ہے تو صرف کاغذ کتابیں مہنگی نہیں ہو رہی بلکہ آہ ریزر پینسل شاپنر پین بول پین پین مارکرز ان سب پر دس ویسٹ سیلز سیکس لگ گیا ہے اس کے علاوہ جانوروں کے لیے جو کھل بنولا دیگر سالڈ پاکیات پولٹری محشیوں کی فیڈ ڈیفنیلی مرگی قیمت بڑھے گی تو کارن آئل کنولا آئل یہ سب مہنگی ہو جائیں گے جبکہ پانچ سو ڈالر سے کم قیمت والے درامدی موبائل فون پرزاجات اور مقامی طور پر پیار موبائل فون پر اٹھارہ فیصل سیلز سیکس آئید ہوگا اس کے علاوہ حکومن نے ٹیکس چوروں کے لیے بھاری جرمانی اور دس سال قید کی سزا کا قانون بھی منظور کیا ہے اور پچیس ہزار یا چوری سو ہزار ٹیکس کی مالیت کے برابر سو فیصل جرمانہ ہوگا پچاس کروڑ کی ٹیکس چوری پر پانچ سال قید کی سزا دی جائے گی اور ایک ارب یا زائد کی ٹیکس چوری پر دس سال کی سزا مطارف کرائی گئی ہے تو اس کے علاوہ وزارت خزانہ نے دس جولائی سے قبل بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے آئیمہ جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں اپنی شرائط پر ڈٹ گیا اور کسی بھی قسم کی لچک دکھانے پر راضی نہیں ہے اور آئیمہ نے پاکستان کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ نہ تو تلہاؤں پر لگے ٹیکس پر کوئی سمجھوتا ہوگا نہ بجلی کی قیمتوں پر کوئی سمجھوتا ہوگا تو یہ ہے جناب مہنگائی کے حوالے سے آہ تھوڑی سی میں نے آپ کو پکچر دکھا دی ہے باقی راہ پہ جانے تھے وہاں پہ جانے اگلے چند دنوں میں مہنگائی موہ کھولے کھڑی ہوگی اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے گاڑیوں کے سلانہ ٹوکن ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے اور یہ اضافہ بھی آج سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس میں گاڑیوں کے سلانہ ٹوکن ٹیکس اب گاڑی کی جو سی سی ویلیو ہوتی ہے یعنی کتنی کپیسٹری کی گاڑی ہے آہ ہزار سی سی کی اٹھارہ سی 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 کی اس سے زیادہ اس کی بجائے اب انوائس ویلیو پر ہوگا یعنی جتنی گاڑی کی قیمت ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے اس پر ٹیکس لگے گا ایک ہزار سے دو ہزار سی سی تک کی گاڑیوں پر آہ انوائس قیمت کا دو فیصد اور دو ہزار سی سی سے زائد کی گاڑیوں کی انوائس قیمت پر تین فیصد سلانہ ٹوکن ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے جو لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس ہے وہ پہلے پندرہ ہزار ہوتا تھا اب اسے بیس ہزار پر کر دیا گیا یہ ہزار سی سی کے لیے ہے اور ایک ہزار سی سی تک گاڑی کی ملکیت ٹرانسور کے صورت میں نئے مالک کو پورا ٹوکن ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اور ہزار سی سی کی ملکیت ٹرانسور پر دس سال تک نیا مالک دس فیصد سلانہ ریایت کے ساتھ لائف ٹائم ٹوکن ادا کرے گا اگر ملکیت ٹرانسور دس سال بعد ہوگی تو لائف ٹائم ٹوکن نہیں لیا جائے گا فضل الرمان نے ہوفنا قسم کے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ملک میں نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے کہا جو فروری دوہزار چوبیس میں الیکشن ہوئے تو اس کو ہم نہیں مانتے تو انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات میں فوج کی جو مداخلت ہے وہ ان کے خلف کی نفی ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں فالی طور پر نئے انتہابات کرائے جائیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی سیاسی اجماعات کو راضی نہیں کرنا چاہتے لیکن کہ کوئی مذاکرت کرنا چاہتا تو ویلکم لگر سنجیدگی دکھانی ہوگی آہ اس وقت تک پارٹی کے سربراہ نے یا کسی اور نے اب تک کوئی اس کے اندر یکسو ہی نہیں دکھائی آہ تو سنی اتحاد کانسل کے جو سربراہ حامد رضا انہوں نے گزشتہ دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ اتحاد کے مخالف ہیں لیکن تریکن صاحب نے مذاکرات کے لیے پانچ رکنی کمیٹری کا بھی اعلان کر دیا جس میں اصد کیسر عمر ایوب براو فرسن شبلی فراز اور عمر ایوب شامل ہے بیرسر گوہر بھی اس میں شامل ہیں تو یہ پانچ لوگ ہیں جن کے نام مذاکراتی کمیٹری کے لیے دیئے گئے ہیں لیکن مولانا فضل الرمان نے جو پریس کورفز کی اس میں انہوں نے کچھ اور بھی الزامات آئیتی ہیں اور سب سے بڑا الزام تو انہوں نے جو لگایا وہ آپ خود ان کی زبانی سن سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کے پی کے ایک عمر جو ہے وہ دہشتگردوں کو ترقیاتی فنڈ میں سے بھتا دیتی ہے اور چھوٹا موٹاری دس فیصد بتا دیتے ہیں کہ خیبر پرسطور خان میں حکومتی فنڈز کے سے جاری ہونے والے پراجیکٹس کیا ان کے فنڈز کا دس فیصد دہشتگردوں کو ادا نہیں کیا جاتا ریاست سے شہری کو سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ تم دہشتگردوں کے معاون ہو یا دہشتگردوں کے مقابلے میں بیوست ہو ہم ریاست کے لئے فکر مند ہیں تو یہاں مجھے لگتا ہے مولانا فضل الرمان بھی دل سے جو ہے وہ پی ٹی اے کے ساتھ نہیں جانا چاہتے لیکن وہ اپنی جو ان کی نظریاتی یا اصولی پوزشن ہے اس کو وہ بڑا کیٹیگریلی کے لیے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اسرامبہ رائی کورڈ نے ٹیلی کام کمپنیوں کو کے سارفین کا ڈیٹا خفیہ ایجنسیوں کو فراہم کرنے سے روک دیا ہے پبندی لگا دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی ٹیلی کام کمپنی کسی شہری کا ڈیٹا کسی کو فراہم نہیں کر سکتی اور اسرامبہ رائی کورڈ نے بوشہ بی بی آڈیو لیگ کیس کا تحریر حکم نامہ جاری کیا جسٹس بابر ستار نے اٹھائی سفات پر مشتبہ تحریر حکم نامے میں یہ لکھا ہے شہریوں کی سرویلنس اور کال ریکارڈنگ سسٹم بادیوں نظر میں قانوناً درست نہیں ہے عدالت نے غلط بیانی پر پی ٹی اے کے چیئرمن اور ممبران کو توہینی عدالت کے شوکاز نوٹس بھی جاری کیے اور حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ وفاقی حکومت اور پی ٹی اے عدالت کو یہ بتا چکے ہیں کہ کسی ایجنسی کو سرویلنس کی اجازت نہیں دی گئی تو Lawful Intercept Management System کے حوالے سے غلط بیانی کرنے پر جو پی ٹی اے کی آہ چیئرمن ہے یا ممبران ہے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں عدالت نے وفاقی حکومت سے چھے ہفتے میں یہ جواب مانگا ہے کہ کون ایسا ہے جو شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی رکھتا ہے اور پھر اسے سوشل ویڈیا پر لیک کر دیتا ہے تو یہ اصل معاملہ ہے کہ جن شہریوں کے ڈیٹا پیچھل دنوں بہت ساری آڈیو لیکس مندر عام پر آئی تھی بہت سی جو پرسنل گفتگو ہے اور پھر یہ جسد ساکر منصار کے بیٹے اور بوشہ بی بی کی ایک آڈیو لیک ہوئی آہ جس میں وہ گفتگو فرما رہے تھے آہ بوشہ بی بی کی تو آہ گفتگو کسی اور سے تھی لیکن جسد ساکر منصار کے بیٹے گفتگو الیکشن کے حوالے سے سیٹوں کی خرید فورت کے حوالے سے تھی تو تب سے عدالت بڑی تب ہی ہوئی ہے کہ آہ لوگوں کا ڈیٹا ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر کیوں شیئر کیا جا رہا ہے تو عام آدمیوں کے پرائیویسی کے حوالے سے عدالت نے بڑا اہم احکامات جاری کی ہے عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ بعدی نظر میں حضراء آزم سیاسی لیڈران ججوں اور ان کی فیملی بزنس مینوں کی آڈیو ریکارڈنگ سرویلنس کا میکنیزم موجود ہے بعدی نظر میں آڈیو ریکارڈنگ کے بعد مخصوص سوشل اکاؤنٹ پر اور پھر مین سری میڈیا پر آتی ہے اس خدشے کا اظہار دال نے کیا ہے کہ یہ جانبوش کر سوشل میڈیا پر لیکی جاتی ہے اور بعد میں مین سری میڈیا اس کے اوپر پرائیمنگ کرتا ہے تقریباً چالیس لاکھ موبائل سارفین کا ایک وقت میں کال اور ایس ایم ایس تک رسائی ہو رہی ہے موبائل کمپنیوں نے شہری کے دو فیسک ڈیٹر تک جو رسائی کا سسٹم لگا کر دے رکھا ہے وہ قانوناً درست نہیں ہے اوورال جو موبائل استعمال کرتے ہیں یا ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں ان میں سے دو فیسل لوگ ایسے ہیں جن کا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے یا اس کی سرویلنس ہوتی ہے اور اس تک خفیہ جنسیوں کی رہا ہی ہے یہ آج عدالت کے اندر ایک انکشاف ہوا ہے پھر اس کے حوالے سے توقع ہے کہ وزیراعظم خفیہ داروں کو طلب کر کے معاملہ کبینہ کے سامنے رکھیں گے لیکن عدالت نے ایک جو احسن کام اور کیا جس کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے تھے کہ ملزمان کی سی ڈی آر اور لائیو لوکیشن جو ہے آہ وہ کیسے شیئر ہوگی تو اس کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن یہ اجازت پولیس کو دی گئی ہے عدالوں نے آہ پولیس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آہ وہ ٹیلی کام کمپنیوں سے ملزمان کی سی ڈی آر اور لائیو لوکیشن کے لیے آہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ٹیلی کام کمپنیاں انہیں یہ معلومات دے سکتی ہیں لیکن جو باقی کی آہ معلومات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیلی کام کمپنیاں آئندہ سماعت تک سی ڈی آر اور لائیو لوکیشن وزارت داخلہ کے ایس سو پیس کے مطابق شیئر کریں تو یہ معاملہ اب وزارت داخلہ کے اوپر ڈال دیا گیا کہ وہ کس کس کو سی ڈی آر سی ڈی آر وہ لوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ موبائل فون ٹاور ٹو ٹاور استعمال کرتے تو پتہ چل جاتا کہ آہ کس شخص کی لوکیشن کیا ہے اور وہ کتنی در وہاں پہ رہا اور اگر وہاں پہ کوئی ہیپننگ ہوئی ہے تو کیا اس کے اندر انوالو تھا یا نہیں تھا تو یہ وہ آہ ایک ایسا طریقہ کار تھا جس نے پوری دنیا کو بڑا انسپائر کیا ہوا ہے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جو سب سے آہ بہتر کام کیا جو سی ڈی ڈی بنائے قائدارہ بنایا اور پھر سی ڈی ڈی نے اس سسٹم انٹرڈیوز کرایا آہ اس کی جو ہے وہ یورپ تک میں اور لیٹن امریکہ کے ممالک میں مسالے بھی دی جاتی ہے کہ کس طرح پاکستان نے اپنے ہاتھ سرویلنس کا ایک بڑا نظام نیٹورک قائم کر کے دہشتگردوں کی سرکوبی کی تو ہماری جو عدلی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ دیشتگردی سے متاثرہ ملک ہے اور چاروں طرف سے اس کے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہیں لیکن چونکہ معاملہ سیاسی ہو چکا ہے اور سیاسی گفتگو ہی مندر عام پر آئی ہے تو اس کا جو ہے ادالتوں نے اپنے طریقے سے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور جو ہماری خفیہ ایجنسی ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسی ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش ہے بیچے تو شہریوں کی ازادی ہونی چاہیے لیکن وہاں ہونی چاہیے جہاں پر کم از کم محول دیشتگردی سے ازاد ہو اور دیشتگردوں کے حوالے سے تو کیپی کے حکومت اگر دیشتگردوں کو دس فیصد بتا دے کے اپنی حکومت چلا رہی ہے تو پھر باقی ملک کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے تو اب مہنگائی کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ جناب حکومت نے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کر دیا اضافہ پیٹرول قیمت میں سات روپے پنتالیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جبکہ مٹی کے تیل قیمت میں دس روپے پچاس پیسے اضافہ کیا گیا اور ڈیزل کی قیمت میں نور پہ چھبن پیسے اضافہ کیا گیا تو پرائیمیر سر نے رات گئے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی جو سمری ہے وہ اکسپٹ کر لی اور یہ قیمتیں جو ہیں وہ وقت مقررہ سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی یعنی ساڑھے گیارہ بجے اس کو اناؤنس کر دیا گیا حالانکہ مڈ نائٹ بارہ بجے کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو جو پیٹرول پا مالکان ہیں انہوں نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دی تھی کئی گھنٹے پہلے جس کی وجہ سے لوگ خاصی پریشانی کا شکار تھے تو اس لیے پھر حکومت نے مناسب سمجھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے اعلان کر دو دینا تو انہوں نے اس وقت ہی ہے جب قیمتیں بڑھ جائیں گی کیونکہ یہ خبریں آہ زبان زدہ عام تھی کہ پیٹرول قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن حکومت نے اس میں پیٹرولیم لیوی میں جو دس پرسنٹ اضافہ کیا ہے وہ شامل نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے پندر میں پندرہ دن بعد وہ بھی اضافہ اس میں شامل ہو جائے گا تو پیٹرول قیمت جو ہے آہ وہ پھر تین سو کے لگ پہ پہنچ جائے گی لیکن اس وقت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں سات روپے پنتالیس پیسے فی لیڈر اضافہ کیا گیا ہے لاہور آئی کورڈ نے وفاقی وجہ داخلہ موسیل نکوی کو سینٹ کی نشت سے ناہل قرار دینے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے آہ قائم کام چیف جسٹس شجاعت علی خان آہ آج اس کیس کی سماعت کریں گے ریجسٹر آفیس نے اس سے پہلے درخواست پر اعتراض لگایا تھا اور وہ اعتراض یہ تھا کہ درخواست گزار جو ہے متاثرہ فریق نہیں ہے لیکن عدالہ نے اس اعتراض کے باوجود درخواست ٹیک اپ کر لی ہے اور اب اس کی سماعت ہونی ہے درخواست گزار مشکور حسین کے مطابق موسیل نکوی چیئرمنٹ پی سی بی کا ہدا رکھتے ہوئے سینٹر بننے کے اہل نہیں ہے سینٹ کی نشت کے لیے کاغذاتیں نامدد کی جمع کراتے وقت وہ پی سی بی کے چیئرمنٹ تھے لیکن انہوں نے اپنے کاغذوں میں اس کا ذکر نہیں کیا اس لیے اس لیے ان کو سینٹ کے اہدے سے ہٹایا جائے تو موسیل نکوی جو ہے وہ چھے فروری کو بلا مقابلہ چیئرمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ منتحب ہو گئے تھے سینٹ کے لیکشن اس کے بعد ہوئے ہیں جب وہ پی سی بی کے چیئرمنٹ بنے تھے تو اس وقت وہ نگران وزیریا اللہ پنجاب تھے اس علاوہ مخصوص نشتوں کے والے سے ہم کیس کی آج سپرین کوٹ میں سمات ہوگی تیرا رکنی فل کوٹ اس کیس کی سمات کرے گا اس میں جسٹس عطل ملہ صاحب اپنا اختلافی نوٹ لکھ کر سپرین کوٹ کی ویب سیٹ پر اپلوڈ کر چکے ہیں تو اس کے بعد یہ کیس بڑا ڈرامائی صورتحال اختیار کر گیا اس کیس میں پی ٹی آئی نے بھی فریق بننے کی درخواست دے رکھی ہے لیکن اس میں ایک اور انٹری ہوئی ہے وہ اکبر اس بابر صاحب کی انٹری ہوئی ہے کل انہوں نے بھی آہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی ترخواست کو ایڈیٹین کیا جا سکتا ہے مخصور نشتوں کے کیس میں تو پھر جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کو بھی اس کاروائی کا حصہ برایا جائے تو ہم بھی ایک درخواست دائر کریں گے کہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا جس کا فیصلہ دو اگست دوہزار بائیس کو ہو چکا ہے وہ بھی ان سے منسلک ہے اس کو بھی پھر فل کوٹس نے کیونکہ یاد رکھیے کہ اس اس کیس کے فیصلے میں جو دو اگست دوہزار بائیس کو ہوا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فارن فنڈنگ پارٹی ہے اکبر اس بابر وہ ہے جو عمران خان کے حلاف فارن فنڈنگ کیس کے مدعی تھے جنہوں نے کئی سال تک یہ کیس لڑا اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ عمران خان کی جماعت کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے لیکن وہ کیس جو ہے وہ ہسٹری ہو گیا اس کا کبھی ذکر نہیں ہوا تو وہ کیس جو دو دوہزار بائیس کو جس کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ آہ نہ اس کا کبھی الیکشن میں ذکر ہوا نہ کہیں اور ذکر ہوا تو اس میں غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ہے آہ تو اکبر اس بابر چاہتے ہے کہ عدالت ان کا بھی کیس جو ہے وہ اسی فل کوٹ کے سامنے رکھے اور اس بات کا فیصلہ کرے کہ آہ کیا اس جماعت کو غیر ملکی فنڈنگ اس لیے کی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر آہ وہ انتشار پیدا کرے پاکستان کے اندر آہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو ہٹ کیا جائے ان کو برباد کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس کیس کے حوالے سے سبریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اگر اکبر اس بابر اس کیس میں فریق بنتے ہیں اور عدالت ان کا کیس ٹیک اپ کر لیتی ہے تو پھر یہ معاملہ اور زیادہ سنگین اور دلچسپ ہو جائے گا لیکن آم بات یہ کہ کیا عطر بن علیہ صاحب اپنا اختلافی نوٹ لکھنے کے بعد جو ہے وہ اس بنچ کا حصہ رہیں گے یا نہیں تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے مناقات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گرد نوٹ لوں گا بہت خیال لکھیں